بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیس ٹوڈنٹس دیس ٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ گرام سٹریننگ پہ ہے آج کے لیکچر میں ہم گرام سٹریننگ کو ڈسکس کریں گے گرام سٹریننگ بسیکلی مائکرو بیالوجی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو گرام سٹریننگ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور مائکرو بیالوجی میں جو موسٹ امپورٹنٹ جو پریکٹیکل ہے وہ گرام سٹریننگ ہی ہے گرام سٹرین بسیکلی سٹریننگ پروسیجر ہے جس میں ہم میکرو آرگنزم کو سٹرین کرتے ہیں میکرو آرگنزم کو سٹرین کرتے ہیں اور میکرو آرگنزم کو سٹرینن کرنے کے بعد انڈر مائکروسکوپ ہم ابزرگ کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ میکرو آرگنزم کی ریفرنشیشن کرتے ہیں گرام سٹریننگ کی بیس پہ ہم میکرو آرگنزم کو گرام پوزیتیو اور گرام نیکٹیو بیکٹیریے میں وہ ہم Monitorети انڈیویڈ کرتی ہے تو بیکٹیری ھائی ھائی جو چین اپنیو ۸ encanta وہ پڑھ меня جفتی화 کے اس ہے ہیں تو جہاں اب اور پڑھ intéیو ھائی ہے آہ دن گرماغィ میں بیکٹیری میں آہ دن۔ پڑھ منہ آہ دہیا ہے ہی سAMیو تیجھے گرم نیوvin revenge م Laurانے سے وہ مرورد مسچمہ نہ ہمبرل کیوں میoniaigم گرم نیو ve ہوگرہ موزن کی refreshing جیجرم خوش کرتی sind اس طرح سے gram positive rod جو ہیں ان میں different microorganisms different bacteria جو ہیں وہ include ہیں positive rods میں different bacteria include ہیں تو different gram positive gram negative bacteria جو ہیں وہ different diseases جو ہیں وہ cause کرتے ہیں dän ان diseases کو diagnose کرنے کے لیے ہم microorganisms کو جو ہے microorganisms کو جو ہم observe کرتے ہیں microorganisms کی base پہ ہم disease جو ہے وہ diagnose کرتے ہیں تو مائکرو آرگنزم کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے جو بیسک پریکٹیکل یا بیسک جو پروسیجر ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے وہ گرام سٹیننگ ہی ہے تو مائکرو بیالوجی پڑھنے سے پہلے آپ کو گرام سٹیننگ کے بارے میں جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے گرام سٹیننگ جو ہے بیسکلی گرام سٹیننگ میں کون کون سے ریجنٹ یوز ہوتے ہیں گرام سٹیننگ کا کیا پروسیجر ہے گرام سٹیننگ کا کیا پرنسپل ہے کس پرنسپل پہ گرام سٹینن جو ہے وہ ور کرتا ہے then اس کی انٹرپیٹیشن ہے کہ آفٹر گرام سٹینن ڈیفرنٹ آرگنزم جو ہے وہ کس طرح سے ان کا جو کلر ہے انڈر مایکروسکوپ ہم اوبزر کریں گے آفٹر سٹیننگ ویڈ گرام سٹینن then گرام سٹیننگ کی انٹرپیٹیشن ہے then different مایکرو آرگنزم گرام پوسٹی بیکٹیریا گرام نیگٹی بیکٹیریا یہ ہم ڈسکس کریں گے تو یہ بیسک انٹرپیٹیشن تھا گرام سٹیننگ کا فردر ہم گرام سٹیننگ جو ہے وہ گرام سٹیننگ کو ڈسکس کرتے ہیں گرام سٹیننگ گرام سٹیننگ is a common important and most used differential staining technique in mycrobiology گرام سٹیننگ جو ہے basically most common important and most used differential staining technique ہے جو کہ mycrobiology میں use کی جاتی ہے which was invented اور گرام سٹیننگ جو تھی invented کی گئی یا introduce کرائی گئی by Danish bacteriologist ایک bacteriologist تھا ہینز کرسٹین گرام in 1884 تو 1884 میں ایک بیکٹریالوجس تھا ہینز کرسٹین گرام اس نے یہ گرام سٹیننگ جو تھی introduce کرائی اور اسی کے نام پہ اس سٹیننگ پروسیجر کا نام جو ہے گرام سٹیننگ رکھا گیا اور یہ جو technique ہے گرام سٹیننگ کی 1884 میں discover کی گئی then this test differentiate bacteria into gram positive and gram negative bacteria already ہم discuss کر چکے ہیں کہ یہ جو test ہے جو differentiate کرتا ہے bacteria کو into gram positive and gram negative bacteria which helps in classification and differentiation of microorganisms جو کہ further ہمیں help کرتا ہے in the classification further ہم gram staining کی base پر ہم classify کر سکتے ہیں microorganisms کو and differentiate اور ان میں جو ہے وہ difference کر سکتے ہیں ان کو differentiate کر سکتے ہیں different microorganisms کو staining کی base پر then gram staining is then principle of gram staining further جو ہے وہ ہم principle discuss کرتے ہیں gram staining کا when bacteria is stained with primary stain crystal violet and fixed by mordant some of the bacteria are able to retain the primary stain and some are decolorized by alcohol جو بیسک principle ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو gram staining کے لئے جو سمیئر پریپیئر کریں گے اس کے بارے میں بتاتا ہوں gram staining کے لئے جو سمیئر ہوگا بیسک لیے سمیئر بھی لے سکتے ہیں جس میں ہم مائکرو آرگنزم جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر رہے ہوں گے تو اس کا ہم ڈیریکٹ سمپل لے کر ایک کلین گلاس سلائیڈ لیں گے اور اس کے اوپر ہم اسے سپریڈ کریں گے اگر ہمارا سمپل پس ہے لیکویڈ ٹائپ ہے تو اسے سمیئر بن جائے گا اگر لیکویڈ ٹائپ نہیں ہے تو اس میں ہم نورمل سلائن ایڈ کر اس کو ڈیلیوٹ کر سکتے ہیں دیلیوٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے نورمل سلائن میں اچھی طرح بیکٹیر کو ہم نے ملسیفائی کرنا اپنے سمپل کو ملسیفائی کرنا اور ملسیفائی کرنے کے بعد اس کو سپریڈ کر دینا تو سلائیڈ پر سپریڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو فکس کرنا ہے سپریڈ کرنے کے بعد ہمارا سمیر ہوگا وہ پریپیر ہو جائے گا پریپیر سمیر کو فردر ہم سٹین کریں گے تو بیکٹیریا سٹین جب بیکٹیریا سمیر ہوگا اس کو سٹین کریں گے پریمی سٹین کے ساتھ پریمی سٹین بسیکل ایک کرسٹل وائلیٹ جو ہے اسے ہم پریمی سٹین کہتے ہیں اور پریمی کلر جو ہم سلائیڈ پہ ڈالیں گے تو کرسٹل وائلیٹ جو ہم پریمی سٹین ہے تو جب بیکٹیریا کو ہم سٹین کریں گے پریمی سٹین کرسٹل وائلیٹ and fix then اس کو ہم fix کریں گے موردن اس پہ موردن ڈالیں گرم آیوڈیل جو کہ ایکٹ کرے گا موردن then اسے جب ہم fix کریں گے سم آیوڈ بیکٹیریا آیوڈ اس میں کچھ بیکٹیریا ہیں جو ایبل تو ریٹین پریمی سٹین کچھ بیکٹیریا ہیں جو پریمی سٹین کو ریٹین نہیں کریں گے بلکہ جب اس پہ ہم اس کو ڈیکلرائز کریں گے ڈیکلرائز جو ہے بیسکلی کلر کو ختم کر ریتا ہے ایسا کیمیکل کلر کو ختم کر دے اس کو ڈیکلرائز کہتے ہیں تو جب اس کو ڈیکلرائز کریں گے بائی الکوہل اور اس میں جو ایسیڈ کلرائز کریں گے کچھ بیکٹیری کو ریٹین کریں گے آفتر ڈیکلرائز کریں گے کچھ بیکٹیری جو ڈیکلرائز ڈیکلرائز کرنے سے اپنا جو پرائی کلر ہوگا جو کرسٹل وائلٹ ریٹین نہیں کریں گے کلر ختم ہو جائے گا سیل وال آف گرام پوسٹو بیکٹیری بیکٹیری کلرائز گرام سٹین بیکٹیری کلرائز کی سٹین کرنا تو بیکٹیری کلرائز مصر امسی کی کلرائز پوچھا جاتا ہے کلرائز دست جسے آپ سٹین کرنا ہے جو بیکٹیری کلرائز سٹین ہم سٹین کرنے کی کمپوزیشن کی سر بیکٹیری اور گرام نیکٹی بیکٹیریا کی جو سیلوال ان کے کمپوزیشن جو ہے وہ ہمارے ڈسکس کر چکے تھے ان میں ڈیفرننس ہوتا ہے اور اسی ڈیفرننس کی وجہ سے گرام سٹیننگ جو ہے گرام سٹیننگ میں ڈیفرننٹ کلر جو ہے وہ ریٹین کرتے ہیں سیلوال آف گرام پوستی بیکٹیریا ہے تھک لیئر آف پروٹین شگر کمپلیکسس جس ہم نے پیپٹیو کلایکین کا نام دیا تھا اور اس نے پیپٹیو کلیکین کا نام دیا تھاAcc気ض وہ لو ہوتا ہے Decolarizing the cell causes this thick cell wall to dehydrate and shrink which closes the pose in the cell wall and prevent the strain from exiting the cell لیپٹیو کلیکین کنٹن send Law lipid content ہے اور ڈیفرن نمیوم ریگ بیکٹیو کے نام دیا تھا Gور کمپلیکسس جنیں پیپٹیو کلایکین کا نام دیا تھا بیٹیریا جا ہے جب نمائے گرم پوسٹی بیکٹیریا جب یہ دیکلرائزر ڈالیں گے اس دیکلرائزر کو یہ ریزسٹ کریں گے اس دیکلرائزر سے سیلوال ہے سیلوال دی ہائیڈریٹ ہوگی اور شرنک ہوگی اور شرنک ہونے کے وجہ سے اس میں پورز ہوں گے پورز جو ہے وہ کلوز ہو جائیں گے جب پورز کلوز ہوں گے تو پرائمری کلرر جو انہوں نے ایبزورپ کیا تھا یا ریٹین کیا تھا تو وہ دوبارہ جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گا ڈیکلرائزر اپلائی کرنے سے وہ باہر نہیں نکلے گا جس سے جو ہے وہ پرائیمری کلر ان کے اندر ہی رہے گا پرائیمری کلر ان کے اندر ریٹین ہوگا سو دا ایتھانول کیناٹ تو اس لئے جب ایتھانول جو کہ ایکٹ کر رہا ہے ڈیکلرائزر جب ہم یہ ڈالیں گے تو کناٹ ریمووو یہ ریمووو نہیں کر سکتا کرسٹل والیٹ آئیودین کمپیکس تو کریسٹل والیٹ آئیودین کمپیکس کو یہ ریمووو نہیں کرے گا that is bound to the thick layer of peptido basically crystal والیٹ آئیودین کمپیکس جو ہے یہ thick layer of peptido glycan کے ساتھ جو ہے یہ bound ہوگا of gram positive bacteria and appears blue تو gram positive bacteria جو ہے وہ blue appear ہوں گی اور purple in color blue اور purple in color اس لئے پیار ہوں گی کیونکہ انہوں نے پرائیمری کلر جو تھا وہ ریٹین کیا تھا پرائیمری کلر کیوں ریٹین کیا ہے انہوں نے کیونکہ ان کی جو peptido glycan layer وہ کافی thick ہے اور thick peptido glycan layer ہونے کی وجہ سے پرائیمری کلر جو تھا ان کے اندر ریٹین تھا اور انہوں نے جو تھا انہوں نے color جو ہے وہ color retain کیا اور decolorizer apply کرنے سے اپنے جو color تھا crystal violet تھا اس کو جو ہے pores بند ہونے کی وجہ سے اس کو باہر نہیں نکلنے دیا in case of gram negative bacteria then gram negative bacteria کے case میں the cell wall has takes up the cv iodine complex then cell wall جو gram negative bacteria کی ہے وہ takes up the crystal violet iodine complex وہ crystal violet iodine complex جو ہے وہ uptake کرتی ہے then but due to the thin layer of peptido glycan کیونکہ gram negative bacteria میں جو peptido glycan peptido glycan کی جو layer ہے وہ کافی thin ہے اور اسی thin layer ہونے کی وجہ سے primary color crystal violet iodine complex جو ہے وہاں پہ ریٹین ہی ہوتا ہے and thick outer layer which is formed of lipids اور gram positive bacteria میں gram negative bacteria میں جو ہے وہ outer layer کافی thick ہوتا ہے جس میں lipid پہ جاتا ہے تو crystal violet iodine complex gets washed تو اسی جو ہے وہ crystal iodine crystal violet iodine complex جب ہم اس پہ decolorizer apply کریں گے تو وہ یہ washed off washed off ہو جائے گا when they are exposed to alcohol decolorizer dissolve the lipid in the cell wall then جب ہم alcohol decolorizer apply کریں گے تو وہ ڈیزول کر دے گا lipid content کو in the cell wall جو cell wall میں lipid content ہے which allow the crystal violet iodine complexes to leach out of the cell جس سے crystal violet iodine complex جو ہے وہ cell سے باہر آ جائے گا then when again strain جب دوبارہ ہم اس کو strain کریں گے with sepheranin sepheranin جو ہے basically secondary ڈائی ہے تو sepheranin جب ہم اس پہ ڈالیں گے they take the stain and appear red in color تو second secondary جو color ہوگا جسے ہم نے sepheranin کا نام دیا ہے تو secondary color جو ہے وہ retain کریں گے اور appear ہوں گے red in color then reagents reagents used in gram staining different reagents جو gram staining میں ہم use کرتے ہیں ان میں crystal violet ہے جو کہ primary color ہے وہ blue ہوتا ہے blue or purple اور اسے ہم primary color primary strain کا نام دیتے ہیں primary strain کا نام اس لے دیتے ہیں first of all جو strain یا جو reagent جو ہم apply کرتے ہیں اپنے smear پہ بیکٹیریا کو strain کرنے کے لئے تو وہ crystal violet ہے then iodine iodine جو ہے وہ mordent act کرتا ہے as mordent mean to say mordent جو ہے یہ help کرتا ہے bond formation بیکٹیریا 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 کی جو سلوال ہے اور strain دونوں کے درمیان جو ہے primary strain crystal violet ان کے درمیان جو ہے iodine act کر رہا ہوتا ہے as mordent then third جو reagent ہے وہ decolorizer decolorizer demon remove color 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 جو color کو remove کر دے گا اس کو نام دیئے decolorizer decolorizer made of acetone and alcohol اس میں گرام strain کے لئے mostly decolorizer use ہوتا ہے acetone and alcohol جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں 95% then sephranine sephranine secondary dye ہے اور اسے ہم counter stain بھی کہتے ہیں counter stain mean primary stain کے انگیز جب ہم دوسرا stain apply کریں گے اس کو counter stain کا نام دیں گے secondary stain کا نام دیں گے اور basically secondary stain یا counter stain جو ہے وہ sephranine اور sephranine کا color ہے وہ red ہوتا ہے Too then procedure of gram staining procedure of gram staining میں تیک کلین گریز فری سلایڈ تو پروسیجر میں ہم کلین ہونی چاہیے جمدیر پرسیجر کو سلایڈ اور سinkling آمرگری یہ کبھی ہم کمپاؤنڈ میکروسکوپ demiسوری ہے سلائڈ ان کھانی بھی لی hebt ہم کبھی ل fant Seiten خري کفئر کریں کہ سلایڈ کو سلائڈ newحف میکروس کبھی ہونے چاہیے اس پر کسی قسم کے جو ہیں سکریچز نہیں ہونے چاہیے then prepare the smear of suspension on the clean slide with a loop full of sample then آپ نے prepare کرنا ہے smear کو smear of suspension on the clean slide ایک clean slide لینی ہے اس پر آپ نے smear جو ہے وہ prepare کرنا ہے with a loop full of sample then air dry and heat fix then آپ نے اسے فردہ جو ہے وہ air dry کرنا ہے اور heat fix کرنا ہے تو اس میں جو ہے وہ دونوں پروسیجر جو ہے وہ فالو کیا جا سکتے ہیں air dry بھی آپ کر سکتے ہیں then heat fix بھی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں then crystal violet was poured then آپ نے primary strain جو crystal violet ہے وہ آپ نے پور کرنا ہے اپنے smear پہ then pour کرنے کے بعد kept for about 30 seconds to 1 minutes then آپ نے اس کو strain pour کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس کا time ہے آپ نے 30 seconds to 1 minute کے لیے آپ نے اس کو رکھنا ہے and rinse with water then آپ نے اس کو rinse کرنا ہے with water اور rinse کرتے ہوئے tap water جو ہے وہ use ہوتا ہے tap water آم جو نل میں جو use ہو رہا ہوتا ہے tap water اسے ہم کہتے ہیں تو rinse کرتے ہوئے آپ اس چیز کا خیال کریں کہ جو running tap water جب آپ open کریں گے تو آپ نے directly جو water ہے وہ آپ نے slide پہ نہیں گرانا اگر directly جو ہے slide پہ گرے گا تو اس سے جو ہے وہ آپ کا smear جو ہے وہ اڑ سکتا ہے پریشر کی وجہ سے تو اس لیے جو ہے آپ نے اپنے thumb پہ جو ہے وہ پانی گرانا ہے اور thumb کی direction جو ہے وہ آپ نے smear کی طرف کرنی ہے تو اس سے جو ہے water جو ہے وہ slowly آپ کے smear سے smear پہ جائے گا اور smear پہ جو پرائمری کلر ہوگا اس کو جو ہے وہ rinse کرے گا then flood the gram iodine then rinse کرنے کے بعد wash کرنے کے بعد آپ نے flood کرنا ہے gram iodine آپ نے gram iodine ڈالنا ہے gram iodine جو تھا اور basically mordent act کرے گا then flood the gram iodine اور کوشش کریں کہ جتنا آپ کا smear ہے اس پورے smear کو آپ نے strain سے جو ہے وہ آپ نے اس پہ پورے smear پہ آپ نے strain ڈالنا ہے then flood the grams iodine flood کرنا ہے gram iodine for 1 minute 1 minute کے لئے and wash with water then آپ نے فردت جو ہے اس کو wash کرنا ہے with water then wash with 95% alcohol or acetone then third step ہے third step میں آپ نے اس پہ decolorizer use کرنا ہے decolorizer سے جو ہے وہ آپ نے wash کرنا ہے decolorizer جو ہے mostly use کرتے ہیں alcohol or acetone جو کے 95% جو ہے وہ dilution بناتے ہیں for about 10 to 20 seconds and then dehydration use کرتے ہوئے آپ نے time جو ہے اس کا خیال کرنا ہے time کا duration 10 to 20 seconds اس سے اوپر جو ہے وہ آپ نے time نہیں دینا and rinse with water then apply کرتے ہوئے decolorizing کرنے کے بعد آپ نے اس کو rinse کرنا ہے with running tap water then add sepheranin then اس میں آپ نے counter strain secondary strain جو ہے وہ آپ نے use کرنا ہے جسے ہم نے sepheranin کا نام دیا تھا for about 1 minute ایک منٹ کے لیے آپ نے اس پہ sepheranin ڈالنا ہے and wash with water then اس کو آپ نے wash کرنا ہے water سے air dry blot dry and observe under microscope then آپ نے اس کو air dry کرنا ہے blot dry کرنا ہے and observe کرنا ہے under microscope اور microscope اور microscope کے لیے آپ کو oil emergent oil emergent چاہیے اور oil emergent جو ہے mostly cedar wood oil جو ہے وہ use اور پیرافین oil جو ہے وہ use کرتے ہیں اور اس کو گرانے کے بعد آپ نے under high magnification power lens 100x oil emergent lens کے نیچے جو ہے وہ آپ نے اپنے smear کو observe کرنا ہے انٹرپریٹیشن انٹرپریٹیشن میں گرانپوسٹیو بیکٹیریہ جو ہے blue اور purple کلر کے شو ہوں گے under microscope جب ہم observe کریں گے تو اس میں اگر گرانپوسٹیو بیکٹیریہ ہیں تو گرانپوسٹیو بیکٹیریہ کا جو کلر ہے وہ blue ہوگا یا پرپل کلر ہوگا then اس سے جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو سامپل ہے سامپل میں گرانپوسٹیو بیکٹیریہ ہیں جو گرانپوسٹیو بیکٹیریہ گرانپوسٹیو بیکٹیریہ کو فردر جو ہے وہ different test available ہیں جس سے آپ differentiate کر سکتے ہیں گرانپوسٹیو براؤڈ میں اور گرانپوسٹیو کو کائی میں then different 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 جو ہے differential test use بیکٹیریہ جو ہے وہ purple اور blue اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ گرانپوسٹیو بیکٹیریہ کے جو پیپریڈو گلائیکن لیئر وہ کافی ٹھیک ہوتی ہے اور جب ہم اس کو سٹین کرتے ہیں پرائیمری سٹین پرائیمری سٹین جس سے ہم نے crystal والیٹ کا نام دیا تھا crystal والیٹ ہے وہ بلو اور پرپل کلر کا ہوتا ہے تو پرپل اور بلو کلر ریٹین کرے گا پرائیمری کلر کلر پرائیمری بیکٹیریہ پر گرام نیگٹیو بیکٹیریہ ریٹین کریں گے سیکنڈری کلر سیکنڈری کلر کاؤنٹر کلر جسے ہم نے سیفرانین کران دیا تھا سیفرانین ریڈ 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 کلر ہوگا تو گرام نیگٹی بیکٹیریہ جو پیپٹیو گلائکن لیہر کافی تھن ہوتی ہے تو تھن لیہر ہونے کی ویجے سی پرائیمری کلر ریٹین نہیں کرے گی اور پرائیمری آفر ریشن جو کلر جو بلکل کلر ہو جائے گا کلر ہونے کلر پورفارمنگ بیکٹیریہ ہم نے دسکس کیا تھا پورینی بیکٹیریم بیکٹیریم جو بیکٹیریہ کرتا ہے انٹیرو کوکس ہے انٹیرو کوکس ہے جار جار ڈینیلی لیکٹو بیسیلوس لیستری ہے میکو پلازما میکو پلازما جو بسیقلی جو ہے اس میں سلوال جو اپسنٹ ہوتی ہے نوکارڈیا سٹیفلو کوکس سٹریپٹو کوکس سٹریپٹو مایسیس ایکس 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 سٹیفلو کوکس سٹریپٹو کوکس جو بیسیقلی گرام پوسٹی بیکٹیریہ ہیں اور فردر ان کو ہم ڈیفرنشیٹ کریں گے سٹیفلو کوکائی میں کوکائی ہوں گے ان کی شیپ آف کوکائی ہوگی سٹریپٹو کوکس میں بیکٹیریہ ہوں گے وہ چین کی فارم میں پڑے ہوں گے سٹریپٹو کوکس 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 انٹیرو بیکٹیریہ سوڈو موریگزیلا ہیلی کو بیکٹر سٹری نو ٹرو فو مناس دن لیجون ایکس سٹری یہ ڈیفرنٹ بیکٹیریہ ہیں جو گرام نیکٹیف بیکٹیریہ اور بیکٹیریہ ڈیزیز کارس کرتے ہیں گرام نیکٹیف بیکٹیریہ جو جو جیلنس فیکٹر ہے وہ زیادہ ہے گرام نیکٹیف بیکٹیریہ کی بات کریں تو گرام نیکٹیف بیکٹیریہ کی جو سیلوال میں پیپٹیو گلائیکن لے رہے رہے کافی تھین ہے تھین ہونے کی وجہ سے اس میں ir ڈی Creating different ڈیفر گرام پیٹیرے ڈیفر 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 ایک سمر کرنے کیgua گیا گرام ڈیفر ڈیفر ڈیجیز کو ڈیجیز کو ڈیگنوز کر سکتے ہیں hole Army گرام سٹینڈ ڈیجیز کو ڈیجیز کیا کوکائی، گرام پوسٹیو روڈ، گرام نیکٹیو روڈ، ان کی دفرنشیشن کے لیے ہم گرام سٹینج جو ہے وہ کرتے ہیں گرام سٹینج جو تھا وہ ایک بیکٹریالوجس تھا اس نے ایٹین ایٹی فور میں جو تھا وہ گرام سٹینج ٹیکنیک دسکور کی اور اس کے نام پہ جو ہے اس ٹیکنیک کا نام رکھا گیا دن اس میں ڈیفرنٹ ریجنٹس جو ہوں وہ جو زہتے ہیں کیسٹل وایلٹ جو کہ ایک کر رہا ہوتا ہے پرائیمری کلر اور کیسٹل وایلٹ جو کلر دیتا ہے بلو گرام آیوڈین، گرام آیوڈین جو وہ ایکٹ کرتا ہے از موردنٹ، موردنٹ ایکٹ کرتا ہے دیکلرائزر، دیکلرائزر جو ہے موسٹی آلکوہول، آسٹینج جو ہے وہ یوز کے جاتے ہیں ایکٹ کرتے ہیں ایکٹ کرتے ہیں اس ڈیکلر آئیزر ایکٹ دی اینڈ سیکنڈری ڈائی جو ہے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ سیفرینین ہے جو کہ بلو کلر کی ہوتی ہے اور بلو کلر جو ہے سامپل کو دیتی ہے پروسیجر ہے پروسیجر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ فرسٹ آف آل ہم ڈراؤپ کریں گے پرائیوری کلر کسٹل وائلٹ کو سمیر پریپیئر جو کیا تھا اس پہ پروسیجر ہم نے واش کرنا ہے آفٹر ون منٹ ویڈرننگ ٹیپ پٹر واش کرنے کے بعد ہم نے اس پہ ایڈ کرنا ہے گرام آیوڈین گرام آیوڈین ایڈ کرنے کے بعد اس کی ہم نے واشنگ کرنی ہے اس پہ ڈیکلر آئیزر جو ہے وہ پلائی کرنے ڈیکلر آئیزر اپلائی کرنے کے بعد ایڈ دی اینڈ جو ہے ہم نے اس پر سیفرانین جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے سیفرانین جو ہے بسیقلی کاؤنٹر سٹین تھا یا سیکنڈری ڈائی تھا جو کہ ریڈ کلر دیتا ہے گریب نیکٹی بکتی دے کو تو یہ آج کا لیکچر تھا اگر فردر آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ گروپ میں ڈسکس کر چکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ تینکیو